اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پینٹاسٹک ویلی اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میں اس چینل پر پینسل ڈرائنگ پینٹنگ ایکریلک اور آئل پینٹنگ یا کیلی گریفی کے بارے میں ویڈیوز لاتے رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو کینویس کیوں بیلڈ کرنا چاہیے اور کیسے بیلڈ کرنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ آپ کو خود کیوں بیلڈ کرنا چاہیے بنے بنے کینویس کیوں نہیں لینے چاہیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بنے بنے کینویس جو ہیں وہ سپیسیفک لینگز کے ہوتی ہیں جیسے ہمیں مل جاتے ہیں سکسٹین بائی ٹوینٹی انچ ایٹین بائی ٹوینٹی فور انچز ٹوینٹی فور بائی تھرٹی سیکس انچز ان کے درمیان جا اگر اس سے بڑا ویسے آن لائن نہیں ملتا جیسے اگر مجھے چاہیے بہت بڑا تھرٹی بائی سکسٹی انچز کا یا ٹرنٹی فور بائی فورٹی ایٹ انچز کا یا بے شک مجھے چاہیے تھرٹی سیکس انچ سے کم بھی اگر مجھے اپنے سائز کا چاہیے تو وہ کہیں سے آویلیبل نہیں ہوگا تو اس کا سب سے آسان میتھڈ ہے کہ آپ اسے خود بیلڈ کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بنے بنے کینویس ہوتی ہیں تو ان میں وڈ کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور ان کی جو وڈ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں کوئی پلائر یوز نہیں کروں گا کوئی وڈ سٹیکلر یوز نہیں کروں گا بلکل ہی سمپل وے میں آپ کو سمجھاؤں گا ہاتھ سے ٹائٹ کیسے کرنا ہے اور کینویس کو بیلڈ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک وڈ فریم یہ وڈ فریم میں نے خود بنوایا ہے وان بائی وان انچز کا ہے سو اس کی جو وڈ ہے وہ بھی وان انچ ہے یہ دس فٹ کی لینگتھ ملتی ہے کوئیل کی جو کہ دو انچ چوڑی ہوتی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کو پوری لینگتھ کو درمیان سے کٹ دیں گے تو وہ بن جائے گی وان انچ کی اور وان انچ کی اس طرح سے آپ کو مل جائیں گے بیس فٹ کی لینگتھ اور اس بیس فٹ کے آپ کا ہی کینویس بنا سکتی ہے اور وہ لینگتھ ملتی ہے میرے خیال میں تین سو روپے کی تو اس تین سو روپے کی لینگتھ سے میں نے ایک یہ بنوایا اور ایک یہ بنوایا اور ایک یہ بنوایا یہ لکڑی بچ رہی تھی تو میں نے اس کا بھی کینوس بنوا دیا اب ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس سے بڑا سائز بنوانا ہے جیسے یہ میں نے بنائے ہوئے 30 by 60 انچز کا تو آپ کو یہاں میڈ میں ایک اور سپورٹ دینی پڑے گی اور وہ سپورٹ جو ہے آپ اتنی موٹائی کی نہیں دیں گے بلکہ اس سے کم موٹائی ہوگی اور اس کو آپ پچھلی سائیڈ پہ لگائیں گے ادھر فرانٹ سائیڈ پہ نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ نے کینوس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو کینوس کا تھوڑا بہت موو ہوتا ہے تو جب وہ موو ہو تو وہ اس لنگ کو ٹچ نہ ہو اگر وہ زیادہ ٹچ ہوتا رہے گا تو جب پینٹک آپ کی فینش ہوگی تو آپ ایسے لگے گا جیسے یہ دو پارٹس اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک کینوس رول یا کینوس کا کپڑا یہ پرائیم بھی ہوتی ہیں انپرائیم بھی ہوتی ہیں بٹ میں نے لیا ہے انپرائیم یہ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ سکسٹی تھری انچز چھوڑا اور پانچ گز لمبا مجھے بڑھا ہے فورٹی سکس انڈرڈ کا ای تنگ ایٹس گوڑ لیکن یہ انپرائیمڈ ہے اس کو کینوس کو سٹریچ کرنے کے بعد ہمیں خود سے پرائیم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یوز کروں گا ہاتھ ہتھوڑا اور کیل ایک بات یاد رکھیں جو کیل آپ نے لینے ہیں وہ اس کی موٹائی سے بہت چھوٹے ہونے چاہیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے پاس کیل ہیں وہ اتنے ہیں یہ دیکھیں تو اب میں بتاتا ہوں کہ کینوس کو بیلٹ کیسے کرنا ایک سمپل سا پرنسپل ہے جو کہ آپ جتنا بڑا بنائیں یا جتنا چھوٹا بنائیں سب کے لئے سیم ہوگا اور اس کے بعد میں بات کروں گا کہ آپ کو کینوس خود بیلٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے مطلب اس کے کیا اور ڈراؤ بیکس ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم نے کینوس کو ہاتھ سے ٹائٹ کرنا ہے تو کینوس کے باہر تقریباً تین تین انچ جگہ کو چھوڑ کر آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہ جگہ زیادہ بچ رہی ہے کیونکہ یہ کینوس بچ رہا تھا تو میں نے سوچا بس ٹھیک ہے کینوس کو ٹائٹ کرنے کی ایک ہی ٹکنیک ہے کہ کینوس کو آپ جو لانگر سائیڈ ہے اس کے میڈ سے شروع کریں میڈ میں پکڑیں اور اس کو بنا کھینچے زیادہ نہیں بس اس کو فولڈ کر کے دیکھ لیں اور یہاں پہ کیل لگا دیں اس کے بعد آپ کو اپوزٹ سائیڈ پہ آگ کر کینوس کو بلکل میڈ سے پکڑ کے ٹائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کیل لگانا ہے اب یہاں پہ آپ کو کینوس کی ویوز نظر آ رہی ہوں گی یہ بلکل نارمل ہے آنکھوں کے ہم نے صرف دو سائیڈ سے ٹائٹ کیا ہے تو یہ بنے گی اب آپ کو آ جانا ہے اس سائیڈ پر اور اس سائیڈ پہ آپ کو ویسے ٹائٹ کر کے ایک اور کیل لگا دینا ہے میڈ میں اس کے بعد اس کی اپوزٹ سائیڈ وہاں پہ تو اس کے بعد جیسے آپ میں نے کیا ہے بلکل ایسے کرنا ہے دو کیل یہاں پہ لگاؤں گا ایک ادھر ایک ادھر اس کے بعد یہاں پہ اور اس کے بعد وہاں پہ تو پرنسپل جی ہے میڈ سے شروع کرنا ہے اور ہم نے سائیڈ پہ جانا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ آکے روک جانا ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے کارنرز کیونکہ یہ کارنرز کو فولڈ کرنا تھوڑا سا ٹریکی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے فولڈ کرنا ہے تو ابھی میں اس کو کرتا ہوں ٹائم لائپس آپ دیکھتے رہیں کہ میں کیسے بناتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینوز کافی ٹائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے کارنرز ابھی بنانے ہے میں نے کارنرز بنانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے پینٹنگ کو کس طرح کرنا ہے اگر آپ اس کو اس طرح ورٹیکل کریں گے تو یہ سائیڈز جو نظر آئیں گی آپ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ کچھ ہوگا تو اس لیے آپ اس سائیڈ کو پہلے فولڈ کر لیں یوں یہ اب سائیڈ والی ہے اس کو یوں فولڈ کر لیں اس کے بعد اس سائیڈ کو یوں پکڑ کے ادھر فولڈ کر لیں ٹھیک اس سے ہوگا یہ کہ یہ والا جو بن رہا ہے 45 کا اینگل یہ جو 45 کا اینگل بن رہا ہے اس کو آپ ادھر فولڈ کریں ایک اب اس کو اٹھائیں اور اس کو اس طرح بنتے ہیں کارنرز یہ دیکھیں آپ یہ سائیڈ ہیں ہم نے ان کو چھپانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سائیڈ کو کریں گے ادھر فولڈ اب اس کو یہ والا جو بن رہا ہے اس کو کریں گے ادھر فولڈ ٹھیک اب یہ جو بچہ ہوا ہے اس کو ہم ادھر فولڈ کریں اور یہاں پہ لگا دیں گے یہ کارنرز ٹھیک یہ جو پہنچنے اس کوフولد کی آپ ادھر موسیقی موسیقی تو اس طرح سے آپ کسی وی سائز میں چھوٹے سے چھوٹا چاہے بڑے سے بڑا کینوز کو بیلڈ کر سکتی ہیں اور بلیو می ایسی قوالیٹی آپ کو آن لائن کہیں سے بھی نہیں ملے گی ایک تو یہ موٹا زیادہ ہے دوسرا اس پہ جو کینوز میں نے لگایا ہے وہ کافی موٹا اور کافی اچھی قوالیٹی کا کپڑا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو پرائم خود سے کریں گے تو وہ ہم اچھے سے پرائم کریں گے چوتھی اس کی قوالیٹی یہ ہے کہ اس کی جو لکڑی ہے وہ اچھے والی ہے اور کافی مضبوط ہے اور باقی قوالیٹی کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ہم اپنی مرضی کا اپنے ریشوز کا کینوز بیلڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اتنا ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا ڈھول بھی بجائے سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کینوز بیلڈ کیوں نہیں کرنے چاہیے آپ کو ایک صورت میں کینوز بیلڈ نہیں کرنے چاہیے کہ اگر آپ کو 18 بے 24 چاہیے یا 16 بے 20 چاہیے یا 24 بے 36 چاہیے جو کہ ایزیلی آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں تو آپ بے شک وہ لے سکتے ہیں ان کو لیں اور یوز کریں کیوں کیونکہ یہ والی جو اس کینویس کو بیلڈ کرنے کی جو پرائس ہے وہ تقریباً اسی پرائس میں پڑ جاتی ہے لیکن یہ قوالیٹی ان کی کافی اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو بیلڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کینویس ہے یہ بڑے والا جس پہ میں کیلیگرفی پرنٹنگ کر رہا ہوں بیتوئے یہ اس کی میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہے یہ آپ کو صرف انسٹرگرام پہ دیکھنے کا ملے گی جب انسان خود کچھ بناتا ہے تو وہ اسے بہت پسند ہوتی ہے اور اس کی ویلیو کا اصل میں اسے اندازہ ہوتا ہے تو جب آپ کینویس بناتے ہیں تو پینٹنگ کرتے وقت آپ کو کینویس کی ویلیو کا بھی پتہ ہوتا ہے تو آپ بہت اچھے سے پینٹنگ کر سکتے ہیں آپ ضائع بلکل کچھ بھی نہیں کریں گے ایک قسم کا ریلیشن بن جاتا ہے نا جیسے کسی بھی چیز کے ساتھ جیسے اگر آپ کی کوئی پینٹنگ ہوگی تو وہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اسی طرح سے جب کینویس بھی آپ خود بنائیں گے تو کینویس بھی آپ کو اچھے لگی امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر مجھ سے کچھ چھوٹ گیا ہے یا اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے comment section میں پوچھ سکتی ہیں یا social media پر مجھ سے contact کر سکتی ہیں social media کے جو links ہیں وہ description میں دیئے ہوئے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کو prime کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد next video بھی آتی رہیں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ